پرس آج بیل آئیکن صلوارا Science & Phrase السلام علیکم میرے نام محمد ضکریہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں ضکریہ زڑیو چینل تو دوستو آج پھر میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضروں سب سے پہلے آپ میرے سینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں ہی بیل آئیکان کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تو دوستو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تو دوستو اس ویڈیو میں بریکنگ نیوز ہے پی ٹی اے کی طرف سے آپ کو پتا ہوگا کہ موبائل کے بندش کے حوالے سے پی ٹی اے کی جانب سے جاری گاردہ بیان کے بعد عوام میں بے چائنی پیدا ہو گئی ہے جس کو ختم کرنے کے لیے میں مکمل تفصیلات فرام کر رہا ہوں تو دوستو پی ٹی اے کے نمائندے سے لے گئی معلومات کے مطابق اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے تو دوستو آپ نے ایک کام کرنا ہے آپ نے اپنے موبائل کا آئی ایم ای ای نمبر ہانسل کرنا ہے اور اس نمبر کو آپ نے ایٹ فور ایٹ فور پر سینڈ کر دینا ہے تو دوستو آئی ای 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 نمبر ہانسل کرنے کے لیے سٹار ہیش زیرو سکس ہیش ملائیں تو آپ کو آپ کا آئی ای 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 نمبر مل جائے گا تو دوستو اس نمبر کو آپ نے ایٹ فور ایٹ فور پر سینڈ کرنا ہے تو کچھ ہی ٹائم کے بعد آپ کو پی ٹی اے کی جانب سے میسج آ جائے گا تو دوستو اگر آپ کو جواب میں کمپلائنٹ آتا ہے تو آپ کا موبائل بالکل ٹھیک ہے اس میں گبرانے والی کوئی بات نہیں ہے اور اگر جواب میں ویلڈ آئی ای ای آئی آتا ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ 20 اکتوبر سے پہلے کوئی کال یا ای سی میس کریں جو استعمال میں ہے اور 20 اکتوبر کے بعد خود با خود ریجسٹڈ ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں بھی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے آپ کا موبائل خود با خود آٹو ہی ریجسٹڈ ہو جائے گا تو دوستو اگر آپ کو نان کمپلائنٹ کا ایس ای میس آئے تو یہ موبائل کسی بھی جگہ پر ریجسٹڈ نہیں ہے نہ تو پی ٹی اے میں ریجسٹڈ ہے اور نہ ہی جی ایس ای ای اے میں ریجسٹڈ ہے تو دوستو ہو سکتا ہے یہ موبائل چوری کا ہو یہ ٹیمپر شدہ ہو یہ کچھ بھی اس میں ہو سکتا ہے تو اس کے اندر جو جو سیم آپ کی چل رہی ہے وہ سیم آپ کی چلتی رہے گی اگر آپ اس کے اندر نئی سیم کوئی بھی ڈالیں گے 20 اکتوبر کے بعد تو وہ سیم نہیں چلے گی ابھی آپ اس کے اندر جتنی بھی سیمیں ڈال لیں گے دو چار پانچ تو وہ چل جائیں گی وہ ایکٹیو ہو جائیں گے اس موبائل میں اور اس کے بعد دوسری سیم کوئی بھی اس میں نہیں چلے گی 20 اکتوبر کے بعد تو دوستو اگر آپ کے پاس جو کوئی بھی موبائل آف ہے اس ٹیم تو اس میں آپ سیم ڈال کے اس موبائل کو آن کر لیں تو ایک بار اپنے موبائل کا آئی ایم ای آئی کوڈ سینڈ کر دیں 8484 کے اوپر تو دوستو وہ آپ کا موبائل ایکٹیو ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کے پاس جو جو ڈوائیسز ہیں چاہے وہ آپ کے پاس کوئی موڈم ہے چاہے آپ کے پاس کوئی وائی فائی یو ایس بی روٹر وغیرہ ہے اس طرح کی کوئی بھی چیزیں ہیں جس میں سیم ڈالا جاتا ہے تو اس کا دوستو آئی ایم ای آئی نمبر آپ نے لازمی سینڈ کریں پی ٹی اے کو 8484 پر آپ سینڈ کر دیں تو یہاں پھر آپ اپنے موبائل میں ایپ ڈونلوڈ کر لیں وہاں جا کے جتنے بھی ہیں آپ کے پاس جو جو ڈوائیسز ہیں تو ان کے نمبر آپ لازمی سینڈ کریں 20 سے پہلے پہلے 20 اکتوبر سے پہلے پہلے تو دوستو یہ جو بھی ہیں آپ کی ڈوائیسز آٹو میٹک ہی آپ کی ریجسٹر ہو جائیں گی پی ٹی اے کی طرف سے تو دوستو یہ ایک چھوٹی سی نیوز تھی آپ دوستوں کے ساتھ میں نے شیئر کرنی تھی تو دوستو جانے سے پہلے آپ میرے سینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تو ہم ملتے ہیں پھر دوستو نیکس ویڈیو میں تھانکس پر ویسٹنگ اللہ حافظ موسیقی